کہ جی ہماری تین سالہ پرفارمنس یہ مثال کے دور پہ ایک اخبار ایسا ہے یہ اشتہار آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو ویسے تو آپ جب اس کو دیکھیں اخبار آپ پلٹیں تو یہ نورمل سا ایک اشتہار ہے ہر حکومت کے اندر ہی ہوتا تھا پچھلی حکومت میں جو ہے وہ ذرا تصویریں لگائی جاتی تھیں لیڈروں کی نواز شریف کی شباز شریف کی اس مرتبہ یہ نہیں ہوا ہوا اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ اپنی تشیریں کرنا بند کریں تو حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں اشتہار لگا دیا اچھا بظاہرن یہ بڑی ایک نورمل سی چیز ہے اور میرے لئے کوئی اتنی حرانکن بات نہیں دی میں اسی طرح اخبار جس طرح اوزانہ پڑھتے ہیں میں اسی طرح پڑھ رہا تھا مریم عورق زیب نے آج اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور مریم عورق زیب نے یہ کہا کہ جو مختلف لوگوں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں کہ ایک کسان کی تصویر نظر آ رہی ہے ایک ینگسٹر کی تصویر نظر آ رہی ہے خاتمون کی تصویر نظر آ رہی ہے اور مختلف یہ جو تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ انڈین ویب سائٹ سے یہ تصویریں لی گئی ہیں اب میرے لئے بڑی حرانکن بات تھی کہ حکومت ہے پاکستان پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی کا اشتہار دے رہی ہے اور اس کے اندر جو لوگ نظر آ رہے ہیں یا جو کانٹنٹ نظر آ رہا ہے وہ انڈیا کا ہے تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ اتنی بڑی بے وکوف ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے اپنے یہاں پہ لوگ کم ہیں آپ کے بڑے خوبصورت لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ جا کے اگر اشتہار آپ نے بنانا ہے تو آپ ان کی تصویریں استعمال کر سکتے ہیں تصویری کھینچنی ہے آپ نے اس میں کیا کام ہے میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مریم اور انزیب نے غلط چیز شیئر کیا میں نے پھر اس کا خوج لگانا شروع کیا اور بڑا آسان کام ہے میں آپ کو بلکل بتاؤں یہ بہت آسان کام ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے آپ ان تصویروں میں سے چند تصویریں اٹھا لیں اور ان کو جا کے گوگل کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کریں گوگل ایمیجز کے اندر جا کے اپلوڈ کریں تو گوگل کسی بھی تصویر کو یہ آپ اگر اپلوڈ کریں گے نا تو وہ تصویر اگر پورے انٹرنیٹ کے اوپر کہیں پہ بھی استعمال ہوئی ہوئی ہے تو آپ کو گوگل اس کا لنک سامنے شیئر کر دیتا ہے کہ یہ تصویر یہاں پہ استعمال ہوئی ہوئی ہے یا یہاں سے اٹھائی گئی ہے وہ ایک منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے میں مثال کے طور پر یہ ایک نوجوان ہے اس اشتہار کے بلکل کورنے کے اوپر وہ ایک نوجوان ہے اس نے ڈاؤن کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے میں نے اس کی تصویر نکالی اور اس کی تصویر نکال کے میں نے گوگل کے اوپر جو ہے وہ میں نے ڈالی اب جب میں نے گوگل کے اوپر ڈالی تو مجھے جناب پتہ لگا کہ یہ ایک انڈین ویب سائٹ ہے انڈیا مارٹ اس کے اوپر یہ تصویر جو ہے وہ وہاں پہ استعمال ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے اور یہ وہ کوئی آن لائن کلاوڈ بیسٹ ویئر ہاؤس مینجمنٹ سافوئر یہ سرویسز ہے وہاں پہ یہ تصویر استعمال ہو رہی ہے اس کے بعد جناب میں نے اسی نوجوان کے ساتھ یہ جو ایک خاتون ہے جس کے پیچھے ایک کمپیوٹر سکرین نظر آ رہی ہے جب میں نے اس کو کھولا تو ایک اور اسی طرح ہی ایک انڈین ویب سائٹ جن کا ہیڈ آفیس جو ہے وہ ہردوی انڈیا کے اندر ہے وہ وہاں سے نکالا تو اس خاتون کی تصویر جو ہے یہ یہاں سے نکلائی یہ بالکل وہی تصویر ہے جو اس میں بلو شرٹ پہنی ہوئی اور اس سارے بیک گراؤنڈ ہے وہاں سے نکلایا اس کے بعد ایک تصویر جو ہے وہ ایک اور یہ لڑکی ہے جس نے ہیڈ فونز پہنے ہوئے ہیں جب میں نے اس کی تصویر نکالی تو یہ تصویر جناب یہ ایک اور ویب سائٹ ہے سجیلو جوب یہ غالباً کوئی نپال کی شاید کوئی ویب سائٹ ہے وہاں سے یہ تصویر جو ہے وہ یہ نکلائی اور یہ تصویر انہوں نے یہاں پہ استعمال کی ہوئے ہیں اچھا اب آج ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ یہ جو کچھ بھی بھنڈ مارا ہے انہوں نے یہ بے وکوفی جو کی ہے جو کہ میں بالکل نہیں ایکسپیک کرتا تھا کہ یہ لوگ کریں گے کیونکہ ڈیجیٹل معاملات کے حوالے سے یہ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ایکسپرٹس ہیں اور ہم سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا کو کوئی نہیں جانتا تو ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر استحار بھی دینے ہیں وہ اور یوٹیوب ہے نا بلا 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 وہ ایک اور لمبی بات ہو جائے گی تو میں نے ایکسپیک کرتا تھا کہ یہ اس قسم کی بے وکوفی کریں گے